اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم ٹوٹلی نیا ٹاپک شروع کریں گے اور یہ ٹاپک آنے والے آٹھ دن مسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ تو آج ہم سلاسی مزید ان فی کے ابواب شروع کریں گے اور آٹھ دن تک ہم ان ابواب کو مکمل کر لیں گے اس میں چونکہ کوئی اتنی زیادہ مشکل چیز ہے نہیں کہ اس میں وقت لیا جائے اس میں آپ کے پاس ہر چیز ریڈی ہوتی ہے اس میں صرف آپ نے مادے کو ڈالنا ہے اور آپ کے پاس ریزلٹ نکل آنا ہے سلاسی مزید ان فی کیا ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے اسے پہلے سلاسی مجرد پڑھے اس میں فیل کلیت اور پر تین مادوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں اریجنلی باب کے اندر ایک ان تین مادوں کے علاوہ ایکسٹرا بھی کچھ ہوتا ہے لیکن وہ فکس ہوتا ہے یعنی وہ پری پلینٹ اس کے اندر فکس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے تین جو مادے ہیں ان کو ڈال دینا ہے جیسے خارا اور جیم ہے خارا جا اب یہ سلاسی میں ہے اب جو ہم آج باب پڑھیں گے اس میں بھی خارا جا جیم استعمال ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے ریزلٹ ہمارے پاس نکل آئے گا لیکن دونوں کے میننگ میں فرق ہوگا آج ہم وہ فرق کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرق ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس ان ابواب کو سیکھنے سے پہلے چند نصیحتیں میں آپ کو کرنا چاہوں گا ایک یہ کہ اس وقت آپ دونوں کو سیپریٹ کر دیں سلاسی میں اور مزید انفی میں ان دونوں کو ٹوٹلی سیپریٹ کریں گے ان مادوں کو میں ابھی آپ کو سکھانے کے لئے کچھ اگزمپلز دوں گا لیکن آپ نے ٹوٹلی دونوں کو مکس نہیں کرنا آپ نے دونوں کو سیپریٹ رکھنا ہے دوسری چیز آپ نے اس بات کی بالکل فکر نہیں کرنی کہ جی مجھے سمجھ نہیں آرہا اس کا میننگ کیا نکلے گا اس کا مطلب کیا نکلے گا ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے انشاءاللہ بیذن اللہ جب ہم سورت الانعام اگلے ماہ نومبر میں شروع کریں گے بیذن اللہ تو جیسے جیسے یہ آتے جائیں گے آپ کو خود بخود میننگ چیننگ سب بیٹھتے چلے جائیں گے کوئی زیادہ اس کو ہم بھوتا کہے کہ جس بھی چیز کو آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں وہ ہمارے لئے مشکل ہو جاتی ہے بس حاوی نہیں کرنا آجائے گا آج نہیں آیا کھل آجائے گا پرسو آجائے گا آجائے گا کچھ نہیں ہونے والا اور اس کے ساتھ جو ہم باب کریں گے اس کا عمر اس کا نہیں اس کے اوپر لن اور لم کا استعمال دونوں کا ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو آئیے پہلے باب کا نام لکھتا ہوں باب کا نام ہے افعال افعال یہ باب کا نام ہے اب جیسے میں نے آپ کو سلاسی مجرد میں بتایا تھا کہ جیسے ہی باب کا نام آتا ہے تو ہمیں باب کے فعل ماضی اور مزارک کے پہلے ہمیں سیغہ معلوم ہونا جیسے ہر باب کا اپنا ایک سیٹ ہے یہاں پہ جو آٹھ کے آٹھ ابواب ہیں ہر باب کا اپنا سیٹ ہے اپنا ہی ماضی ہے اپنا ہی مزارک ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے وہاں پہ یہ تھا نا کہ کس کا کیا ہوگا یہ ہمیں پرابلم تھی یہاں پہ کس کا کیا نہیں ہر ایک کا اپنا الگ الگ سلسلہ ہے ہر ایک کے اپنے الگ طریقہ ہے اپنا الگ وزن ہے جب ہمارے سامنے باب آ گیا افعال تو اس کے ہمیں پہلے ماضی اور مزارج چاہیے وہ کیا ہے وہ بنتا ہے جی افعالا یفعیلو افعالا یہ مصدر ہے یہ اس کا مصدر کہلاتا ہے یہ یعنی اس کام کا نام ہوگا اور یہ بالکل اسی باب کے ساتھ آتا ہے جبکہ سلاسی کے مختلف ہیں ان کو ہم بعد میں تھوڑا ٹچ دیں گے انشاءاللہ فیلحال اس کا مصدر یہ ہے مصدر وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے وہ فیل نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں سے یہ فیل نکل رہے ہیں افعالا یفعیلو باب افعال افعالا یفعیلو نورملی یہ باب کرتا کیا ہے اس باب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے موسٹلی میں نے اوبزرور کیا ہے باب افعال کو اس میں جو فیل لازم ہوتا ہے یہ اس کو متعجدی اس میں بن جاتا ہے وہ آکے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند یہاں پر فیل لکھتا ہوں جیسے خا را جیم اب یہ سراسی میں تو ہو کہ وہ نکلا لیکن یہاں یہ وہاں تو ہے یہ وہ نکلا یہاں اس کا مطلب ہوگا وہ اس نے نکالا اب ہم اس کو ان میں ذرا پٹ کر کے دیکھتے ہیں ریزلٹ کا نکلتا ہے یہ ہے ماضی کا میرے پاس افعالا یفعیلو فا آئین لام کی جگہ پہ میں اس مادے کو ڈالتا ہوں فا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اخ راجہ اخ راجہ اور یہاں کیا بنے گا یخ ریجو اخ راجہ یخ ریجو اخ راجہ یخ ریجو میننگ میں کیا ڈیفرنس آئے یہاں پہ ہے یہ خارجہ یخ روجو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے وہ نکلا یا وہ نکلتا ہے نکلتا ہے یا وہ نکلا لیکن یہاں اس کا مطلب کچھ اور ہے یہاں پہ یہ پوری گردان ہے اس کی اخرجہ اخرجہ اخرجو اخرجت اخرجتا اخرجنا اخرجتا اخرجتما اخرجتما اخرجتی اخرجتما اخرجتنا اخرجتا اخرجنا مزارے کے گردانے میں آپ کے جو میں نے گردان یہاں یہ بھی آپ کے سامنے پڑی ہے میں اس کی ایک پکچر یہاں پہ آججز کر دوں گا تاکہ آپ اگر آپ اس سے ریفرنس لینا چاہے تو آپ ریفرنس لے سکتے ہیں میں پوری گردان یہاں پر لکھوں بس یہ ہے کہ اس کا وزن ہے گردان آپ خود بنا سکتے ہیں سو اخراجہ یو خریجو میننگ کیا بنتا ہے وہ نکلا جب یہ باب افعال میں آتا ہے تو میننگ دیتا اس نے نکالا اس نے نکالا یا وہ نکالے گا یہ لازم اور متعددی کا کیا چکر ہے دیکھیں میں اس کا بناتا ہوں خرجتو میں نکلا اب یہاں پہ میں آنا کا بناتا ہوں فیل مزارے میں یہ ماضی کا ہے اخرجتو اخرجتو اب یہاں پہ مطلب ہے میں نے نکالا آنا فائل اخرجتو ہوں میں نے اسے نکالا اخرجتو کتابا میں نے کتاب نکالی اخرجتو مفتاحی میں نے اپنی چابی نکالی تو اس میں کسی دوسری چیز کو نکالنے کا مینہ موجود ہے یہاں پہ خود ہی پہ عمل ہے اخرجتو میں نکلا اخرجتو میں نے نکالا اب میں یہاں سے نکال کہنا چاہتا ہوں اخرجو میں نکالوں گا اخرجو کا میں تمہیں نکالوں گا اخرجو کا میں تمہیں نکالوں گا اخرجو وہ نکالتا ہے نخرجو ہم نکالیں گے تو یہ ڈیفرنس ہے باب سلاسی سے مزید Unphiria عانے میں کہ جب یہی والا اس باب میں آتا ہے تو کیا مانی دیتا ہے یہ لازم ہے یہ پورے کا پورا لازم ہے لازم کیا ہوتا ہے کہ جو فعل کا اثر اس کے اپنے اوپر ہی ختم ہو جائے متعدی کیا ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو اس میں فعل کا اثر کسی دوسرے پر نہیں خود پر ہے یہاں پر کیا ہے کہ اس کا اپیکٹ کسی دوسرے پہ ہے کسی دوسرے کو نکالنا تو یہ اس کا یہاں پہ مفہوم ہے اب میں آپ کے سامنے مزید اگزیمپلز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور اندازہ ہو کے کیسے اس کا میننگ آ رہا ہے اگلا میں آپ کے سامنے مادہ رکھتا ہوں دال خالام داخلہ یدخلو باب نون سے داخلہ یدخلو داخل ہونا اب اگر میں اس کو اس باب میں لے آؤں تو یہ بنے گا اچھا یہ حمزت الوصل ہے اس کا یہ اس کا حمزت الوصل ہے عد خالہ یدخلو یہاں پہ ہے وہ داخل ہوا یہاں پہ ہے اس نے داخل کیا اس نے داخل کیا اس نے داخل کیا یدخلو وہ داخل کرے گا یہ فرق ہے وہ داخل ہوگا وہ داخل کرے گا یدخلو 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 تو اس کا مطلب اس کا امپیکٹ کسی دوسرے پر آ رہا ہے اب اگر میں آپ کے سامنے ایک اور اگزمپل لے کر آؤں وَاتْ هَاْقَافْ سین سے داہی کا یدہکو ہسنا داہی کا وہ ہسا لازم ہے اس کے اپنے اوپر اس کے ہسنے کا امپیکٹ ہو گیا لیکن جب وہ کسی دوسرے کو ہسانا چاہتا ہے تو کیا ہوگا وہ آئے گا ادھا کا یودحی کو ادھا کا یودحی کو اس نے ہسایا یعنی اس نے ہسایا اس نے کسی دوسرے کو ہسایا یودحی کو وہ ہساتا ہے یا ہسائے گا یودحی کو ادھا کا میں نے تمہیں ہسایا اور دھاکتو میں ہسا تو یہ ہے سلاسی سے مزید میں جانے کا ایک بات اور یہ قطعن لازم نہیں ہے کہ جو سلاسی میں ہے وہ لازمی طور پر مزید میں جائے گا نہیں اس کی کوئی اس کی کوئی یہ میتھرڈ نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیل کے اوپر سٹیڈی کے اوپر آپ کو پتا چلتا جائے گا بساوقات سلاسی میں جو میننگ ہوتے ہیں وہ مزید ان فیل میں اور میننگ ہو جاتے ہیں اسی مادے کے وہی مادے کا ٹوٹلی یوٹرن ہوتا ہے یعنی یوٹرن سے مراد امنانت خانہ والا یوٹرن نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں یوٹرن کا بندہ وہ بولتا ہے تو مسکرات آ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی اپوزٹ میننگ ہے ایک طرف یعنی اگر ہمارے پر تین مادے سلاسی میں موجود ہیں اور وہی تین ہم اٹھا کے مزید ان میں لے کر چلے جائیں تو میننگ چینج ہو جاتا ہے ایسے افحال بھی موجود ہیں تو ہم اس وقت ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں زیادہ تر یہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لازم سے متعدی کی طرف ٹرانسفر کرنے کے لیے آتا ہے جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایکسیمپل اور بھی لکھی ہیں داخلہ خارجہ نازالہ اب نون زا لام نازالہ ینزلو اترنا وہ اترا ینزلو وہ اترتا ہے اب اسی کو اس کے اندر لے کے آ جائیں تو میننگ کیا بنے گا انزالہ انزالہ ینزلو انزالہ ینزلو وہ اتارتا ہے وہ اتارے گا تو یہ ہمارے پاس مقصد ہے اس باب افعال کا ایک پوری گردان ہے شروع میں یا پیش سے شروع ہوتی ہے یو خریجو گردان آپ نے ایک دفعہ ایک کی بھی ریپیٹ کر لی تو آپ باقی آپ کے ساتھ بن جائیں گی دو چار کی آپ ضرور کیجئے گا یہاں پہ انہوں نے چند ایگزیمپلز بھی دی ہوئی ہیں جو میں آپ کو آن لائن ایکسسائز میں وہاں پر دوں گا انشاءاللہ اور آپ وہاں اسے کرنے کی کوشش کیجئے گا اب انہی کے اوپر اگر ہم مازی مزارع کے اوپر اگر ہم استعمال کرنا چاہیں جو ہمارے پاس حروف ناسبہ اور جازمہ ہے ان میں سے ایک میں لے لیتا ہوں لن یخرج لن یخرجا اب اس نے کیا کیا اس کو نصب کر دیا لن یخرجا وہ ہرگز نہیں نکالے گا لم یدخل اس نے نہیں داخل کیا اس نے ہرگز داخل نہیں کیا ان یضحک اگر اس نے ہسایا ان یضحک اگر اس نے ہسایا ان ینزلا اس کا اتارنا ان مزدریہ آگیا نا جو فیل کے میننگ کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اب اب اس کے اندر ہم لاعصت میں آپ کو یہاں پر اس کے عمر بنا کے دکھا دیتا ہوں تخرجو تخرجانی تخرجونا تخرجینا اب اس کا ہم نے عمر بنانا ہے عمر کا کیا طریقہ ہے عمر کا یہ طریقہ ہے کہ آپ علامت مزارے ہٹا دیں علامت مزارے ہم اس کی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ نے مجزوم کر دینا ہے مجزوم کیا ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیں اس کا نون ڈراب کر دیں اس کا بھی نون ڈراب کر دیں اس کا بھی نون ڈراب کر دیں اس کا بھی نون ڈراب کر دیں اب نہیں پڑا جا رہا حمزت الوصل آئیے اب حمزت الوصل میں اب یہاں حرکت کونسی لگانی ہے جی اب اس کے اندر ہم نے حرکت کونسی لگانی ہے حرکت ہم نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے اخرج اخرج اخرجی اخرجی اخرجا اخرجا اخرجو اخرجنا اخرجنا ہم نے اس کے باپ اس کے جو عمر ہیں ان کے اوپر الف اور اس کے اوپر ہم نے زبر لگا دینی ہے یہ حمزت الوصل ہے تو اگر پیچھے سے ہم اس کے ملاک پڑھنا ہوگا تو یہ وہاں پر سائلنٹ ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا یہ باب افعال کا عمر کا سیگا ہے سو لا استعمال کرنا ہو تو وہی لائے نہیں ہوگا لا تخرج لا تخرجا لا تخرجو یعنی تم سب مت نکالو لا تخرجی تم مت نکالو مونس لا تخرجا لا تخرجنا سو اس میں لائے نہیں آنے سے صرف آپ کا کیا ہے مجزوم ہوتا مجزوم کیا ہوتا ہے نون ڈروپ آخری ارکت ساکن نون ڈروپ اس کا بھی نون ڈروپ اس کا بھی نون ڈروپ تو یہ سمپل ہے ہر باب کا اپنا وزن ہے تو اب اس باب کا ہمارے پاس کیا بن گیا پورا اس کے اندر عمر بھی آپ اگر شامل کریں تو یہ بن گیا افعال یہ عمر کا وزن ہے اس کا افعال یہ اس کا مصدر ہے اور یہ اس کا مزارے یہ اس کا ماضی گردان آپ نے ایک دفعہ لازمی لکھنی ہے اس کی جب آپ گردان لکھیں گے بنائیں گے اس کو تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا گردان میں نے اس نے ریپیٹ نہیں کروائی کہ اتنا زیادہ اس کو وہ آپ کے لئے کوئی تنا مشکل کام نہیں ہے میں پھر آپ کو ایک اکسسائیز دوں گا جس میں آپ کو مادے ہوں گے مادے کا ماضی بنانا ہے مزارے بنانا ہے اس کا عمر بنانا ہے اور اس کا لائے نہیں استعمال کرنا ہے مزارے منصوب مزارے مجزوم کی آپ نے ایک صرف اس کے اندر ڈالتے جانا ہے کہ اس کا یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لئے سے سیکھنا آسان کر دے اور میرے لئے سکھانا آسان کر دے آج ہم نے سلاسی مزید نفی کا پہلا باپ بڑھا جسے افعال کہتے ہیں افعال کا اپنا وزن ماضی کا ہے افعال مزارے کا ہے یفعلو اور مزدر ہے افعالا اور عمر ہے افعل 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 تم کرو تم کرو اخرج تم نکالو ادخل تم داخل کرو انزل تم اتارو تو یہ عمر کے سیگے ہیں اس کے لائے نہیں کہ آپ کو بتا دیا لنگ کا استعمال لم کا استعمال مجزوم کیسے ہوتا ہے اور یہ منصوب کیسے ہوتا ہے آپ لوگ اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے نیچے کومنٹس میں مجھے پرسنی میسج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی دیئے میرے لئے بھی اور اپنے لئے بھی سبحانک اللہم بحمدک اشہدون لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیم کتیر و آمین